اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میتھرڈز انوالوڈ ان ہارویسٹنگ اینڈ سٹوریج اوف کروپس فرسٹ اوف والسٹوڈنٹس ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے جو ہمارے پاس کروپس ہیں ان میں ہمارے پاس ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں پلسیز آ جاتی ہیں فروٹس آ جاتے ہیں گرینز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ فصلیں فولی تیار ہو جائیں یعنی کہ پک جائیں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے انہیں ہارویسٹ کرنا ہارویسٹ کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے ان ہارویسٹڈ کروپس کو یا ان سے جو ہم ییلڈ حاصل کر رہے ہیں گرینز کی فارم میں ویجیٹیبلز کی فارم میں فروٹس کی فارم میں ان کو سٹور کرنا ہوتا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ہارویسٹنگ اور ان کروپس کو یا ان جو ہمارے پاس گرینز آ رہے ہوتے ہیں کروپس سے ان کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہارویسٹنگ کا پروسیس ہے ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اپنی کروپس کو کٹ کرتے ہیں پھر انہیں ایک جگہ پہ جا کے سب کروپس کو جو ہمارے پاس ہوتی ہیں انہیں کیا کرتے ہیں کٹھا کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں ہارویسٹنگ کہتے ہیں اور ہارویسٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں ایک ہے ٹرڈیشنل میتھڈ جو کہ ہم روایتی انداز جسے ہم کہتے ہیں جس میں ہم درانتی کی مدد سے اپنی کروپس کو کیا کرتے ہیں ہارویسٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک ہی جگہ پہ کیا کرتے ہیں اکٹھا کر دیتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس مارڈرن میتھڈ ہے اس میں ہم ہارویسٹر جو کہ کہ مشین ہے اس کے مدد سے ہم کروپس کو ہارویسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھریشر بھی ہم کر سکتے ہیں ہارویسٹر کی مدد سے اور وینوئنگ کر سکتے ہیں وینوئنگ مینز کہ ہم ان گرینز میں جو کروپس سے ہم حاصل کر رہے ہیں جو ان کا چھہف ہوتا ہے یا جو ان کے کور ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنا اسے ہم کہتے ہیں وینوئنگ کہتے ہیں تو وہ اسی ایک مشین کی مدد سے جسے ہم ہارویسٹر کہتے ہیں تو ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں اس لئے بعض افعہ ہم اسے کمبائن کا نام بھی دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس وینوئنگ کا پروسیس ہے اسے ہم مینولی یعنی کہ ہم خود بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں ہارویسٹر کے بغیر وہ کیسے کہ جو گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فین کے آگے ہائٹ سے ہم کیا کرتے ہیں گرینز کو نیچے زمین پر گراتے ہیں جس سے جو ہمارے پاس گرینز کے جو کور ہوتے ہیں وہ ہوا کی مدد سے گرینز سے پرے جا کے گرتے ہیں تو اس طرح یہ ہم مینولی بھی وینوئنگ کا پروسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھریشنگ جو ہم نے ہارویسٹنگ کروپس کر لیں اب ان کو کہہ کرنا ہے تھریش کرنا یعنی کہ ان میں ہم نے جو گرین ہے اس کو سپریٹ کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس گرین سپریٹ کرنے کا پروسیس ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں تھریشنگ کہتے ہیں اس پروسیس کے لیے جو ہم مشین استعمال کرتے ہیں اسے ہم تھریشر کا نام دیتے ہیں جو یہ تھریشنگ کا کام کرتی ہے اب ہمارے پاس تھریشنگ کے بھی پھر دو میتھڈز ہیں جن کی مدد سے ہم تھریشنگ کر سکتے ہیں ایک ہے مینولی میتھڈ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس کروپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم ایک ہارڈ سرفیس پر کہہ کرتے ہیں سٹرائک کرتے ہیں یعنی کہ پیٹتے ہیں مارتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس گرینز ہیں وہ اس کروپس سے سپریٹ ہو جاتے ہیں یہ تو ایک مینول میتھڈ ہے اسی طرح ہم ایک اور طریقے کار ہوتے ہیں ہم کیے کرتے ہیں جو ہمارے پاس کروپس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہمارے پاس فارم انیملز ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس فیلڈ میں جو کیے کرتے ہیں کروپس کے اوپر ٹریمپل کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس فصلیں ہوتی ہیں ان کو رون دیتے ہیں جس سے جو گرینز ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں سیپریٹ ہو جاتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس کمبائن ہے جسے ہم ہارویسٹر کہتے ہیں کیوں کمبائن کہہ رہے ہیں کہ وہ تینوں پروسیس ہارویسٹنگ کا بھی تھریشنگ کا بھی اور وینوئنگ کا پروسیس بھی اکٹھے ہی پرفارم کر رہا ہوتے ہیں اب جب ہم نے اپنا کروفز جن میں ہمارے پاس پہلے ہی ہم نے بات کی سیریلز پلسیز فروٹس ویجٹیبلز گرینز وغیرہ آ جاتے ہیں ان کو کیا کر لیا ہارویسٹ کر لیا تھریش کر لیا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے ان کو سٹور کرنا ہم سٹور کیسے کرتے ہیں جو ہمارے پاس سیریلز اور پلسیز ہوتی ہیں یہ ہم کافی لمبے عرصے کے لئے ان کو سٹور کر سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو فروٹ اینڈ ویجٹیبلز اب جو ہمارے پاس سٹوریج میں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے جب بھی ہم سیریلز یا پلسیز کو اگر ہم سٹور کریں تو فرسٹ اوف والا ہم انہیں ڈرائی کریں تاکہ ان میں جو موسچر ہے وہ کیا ہو جائے ریموو ہو جائے اگر وہ موسچر والے ہی ہم سٹور کرنے کے لئے رکھ دیں تو اس موسچر سے کیا ہوتا ہے مایکرو آرگنیسن کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے سیریلز کو ان پلسیز کو سپوائل کر دیتی ہے اس لئے فرسٹ اوف والا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سیریلز یا پلسیز وغیرہ کو جس سے بھی ہم کیا کر رہے ہیں سٹور کر رہے ہیں اس میں سے ہم نے موسچر کو کیا کرنا ہوتا ہے ریموو کرنا ہوتا ہے پھر ہم ان سیریلز یا پلسیز کو جو ہمارے پاس پٹسن کی بوریاں ہوتی ہیں یا جو ہمارے پاس میٹل کے کنٹینر ہوتے ہیں یا لکڑی کے جو ہمارے پاس کنٹینر ہوتے ہیں ان میں ہم کیا کر دیتے ہیں سٹور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سیریلز یا پلسیز وغیرہ کو گودام وغیرہ میں بھی سٹور کر سکتے ہیں جب ہم گودام میں سٹور کریں گے تو فرسٹ اوف والا ہم گودام کو فیومی گیٹیڈ کریں گے یعنی کہ وہاں ہم کچھ کیمیکلز استعمال کر کے اس ایریے کو کیا کریں گے پیسٹ فری کریں گے تاکہ وہاں کوئی پیسٹ پریزنٹ نہ ہو جو ہماری سیریلز یا پلسز وغیرہ کو کیا کرے سپوائل کر دے ٹھیک ہے اور یہ ہم سپری جو ہمارے پاس ہینڈ اپریٹیڈ مشین ہوتی ہے اس کے مدر سے ہم کر سکتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم وقفے کے ساتھ ساتھ جن میں ہم اپنے سیریلز یا پلسز یا گرینز وغیرہ کو سٹور کرتے ہیں جیسے پٹسن کی بوری ہیں یا جو ہمارے پاس گودام ہیں یا جو ہمارے پاس میٹل کی کنٹینر ہوتے ہیں یا ووڈ کے کنٹینر ہوتے ہیں ان کے اندر لیولز بنائے ہوتے ہیں جہاں ہم نے سپیس چھوڑی ہوتی ہے تاکہ وہاں سے ہم وقفے کے ساتھ ساتھ گرینز یا اس میں سے جو ہمارے سیریلز ہیں پلسز ہیں ان کو ہم نکال سکیں اور چیک کر سکیں کہ ان پر کسی ڈیزیز نے اٹیک تو نہیں کیا اوکے سٹوڈنٹس تو اس طرح ہم افیکٹیو وے میں سیریلز اور پلسز کو سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ان کو سٹور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو سیریلز اینڈ پلسز کیونکہ یہ جلدی زیادہ سپوئل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کولڈ سٹوریج کا جو پروسس ہے اس کے مدد سے ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں جس میں جو ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے جسے ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اور فور ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے اگر اس سے کم بھی ٹیمپریچر ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے سپوائل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کولڈ سٹوریج کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم نے ہمیڈیٹی کو کیا کرنا ہوتا ہے ہائی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ فروٹس یا ویجیٹیبلز کیا کریں گے ان کی موستر کیا ہو جائے گی لوس ہو جائے گی جب ہمیڈیٹی کیا ہوگی کم ہوگی تو اس لیے ہم نے ہمیڈیٹی کو کیا رکھنا ہوتا ہے ہائی رکھنا ہوتا ہے اب جو ہمارے پاس سٹوریج کا پروسیس ہے ان گرینز کے سٹوریج کا یا سیریلز اینڈ پلسیز کا یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا وہ کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ ہم دو ہر ویسٹ جو ہمارے پاس پیریٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان کا جو ہمارے پاس وقفہ ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اس کے لئے سٹور کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی ڈیزیز اٹیک کر دے ہماری فیلڈ پر تو اس سے کیا ہوگا جو ہماری کروپ کی یلڈ ہے وہ کم ہوگی اگر ہوگی بھی صحیح تو وہ ڈیزیز والی ہوگی تو اس لئے ہمیں فوڈ شوٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں کس کنڈیشن میں فلڈ آ جائے یا ڈراؤٹ آ جائے یا کسی بھی ڈیزیز کا کیا ہو اٹیک ہو جائے تو اس طرح جو ہم اپنا گرینز وغیرہ کو سٹاک کرتے ہیں ان امرجنسیز سے نپٹنے کے لئے اسے ہم کیا کہتے ہیں بفر سٹاک کہتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس کولڈ سٹور ہوتے ہیں جہاں ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ساف سترے ہونے چاہیے اور ان کے جو دروازے ہوتے ہیں جہاں ہم سٹور کر رہے ہوتے ہیں گداموں میں وہ زیادہ دیر اوپن بھی نہیں ہونے چاہیے جی تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آئی ہوپسو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ